بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف حمید بھٹی یہ ایک عام شریف ناظرین عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں ناظرین پاکستان میں صورتحال ہر روز گرگر کی طرح بزل رہی ہے پہلے آپ حکومت انتشار کا شکار تھی آپس میں کسی ایک پیج پہ نہیں تھی وفاقی سبائی پہ الزامت لگارتے ہیں سبائی حکومت وفاق پہ وفاق کے بزراء ایک دوسرے کے خلاف الزامت کی بھرمار کر رہتے ہیں عمران حان صاحب ان صورتحالوں سے سخت پریشان تھے کہ میں کس کس کی صلح کراؤں اور کس کس کو راضی کروں ایک سٹیج تو یہ آئی کہ جب شاہ محمود قریشی کو ایران بھیجا گیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کی صلح امریکہ اور ایران کی صلح کرائی جائے تو ایک صاحب وزیر نے کہا کہ جھنگیر ترین اور ایشاہ محمود کی صلح تو ہو نہیں سکی یہ دو موالک کیا کرائیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خود اپوزشن جمعتے انتشار کا شکار ہے آج مولانا فضلو رحمان نے پیپس پارٹیوں نون لیگ پر خوب نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا جب میں نے لانگ مارچ کیا ان دونوں پارٹیوں نے مجھے ساتھ دینے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا مین پاور بھی استعمال کریں گے لیکن جیسے ہی میں نے دھرنا دیا تو یہ لوگ پلٹ کے دیکھا تو دونوں جماعتیں گم ہو چکی تھی ان دونوں جماعتوں کا ملانا فضلو رحمان کے مطابق بینیفٹ ہو گیا نواز شریف قید سے رہا ہو گئے زرداری دار جیل سے رہا ہو گئے سبتل چلے گئے اور نواز شریف اور شباز شریف لندن چلے گئے لیکن ملانا فضلو رحمان کو ایک مہینے کا وقفہ دیا گیا کہ یہ حکومت چلے جائے گی لیکن تا حال ابھی تک حکومت نہیں دی ملانا فضلو رحمان اس بات پہ پیپلز پارٹی اور نون لیک کی قیادت سے گفتگو کر کے سخت ناظرین کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے دھرنے کی وجہ سے آپ نے گیوینٹ ٹیک کر لیا لیکن مجھے اکیلہ چھوڑ دیا ناظرین لندن سے شباز شریف پاکستان میں رابطے میں ہیں اور چھوٹا شیر بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سلسلے میں بڑی پریشان کل صورتحال ہے جو شباز شریف نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ مریم نواز جنمری میں لندن پہنچ جائیں گی لیکن عمران ہاں اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز کو کسی بھی قیمت پہ بیرونے ملک جانے نہیں دینا ابھی ان کا ایک کیس زیر سمات تھا ہائی کورٹ میں تو انہوں نے دوسرا نام اسی علمے ڈال دیا اس بات پر کہا جا رہا ہے نواز شریف اور شباز شریف میں بھی اختلاف ہو رہا ہے کہ آپ نے جو مجھ سے کمنٹمنٹ کی تھی پوری نہیں کی جن سے آپ نے وعدہ کیا تو ان سے بات کریں وہ بار ہاں پاکستان میں رابطہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی دوسری طرف پیپس پارٹی سیندھ میں اور وفاق میں وفاقی حکومت میں بھی انتشار پھیلتا جا رہا ہے یہ لڑائی جھگڑا ایک آئی جی کی ٹرانسفر سے ہوا کلیم امام آئی جی سیندھ کو سیندھ حکومت نے سلنڈر کرنا چاہا لیکن وفاق اس میں دیر سے دیر کر رہا ہے اس کو وقت پہ کرنا نہیں چاہتا ہائی کورٹ بھی گئے تو ہائی کورٹ نے سٹیری دیا جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ کرے اس دوران آئی جی پنجاب کی جانب آئی جی سیندھ کی جانب سے آئی جی سیندھ کی جانب سے سعید گنی جو ان کے وزیرے بلدیات اچھی شورت کے حاملہ ان کے کچھ عزیزوں پر منشاعت فروشی کا الزام لگایا اسی طرح ایک امتیاز صاحب ہیں کوئی پیپس پارٹی سے رکھتے ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ بندے مرواتے ہیں اور منشاعت فروشی کو سپورٹ کرتے ہیں اس پر وہ وفاقی حکومت و سیند حکومت ایک دوسرے کے سامنے آ چکی ہے آج سعید گنی نے پیپس پارٹی کے رہنمان نے عمران خان پر بھی الزامت لگائے تاہم ابھی یہ سلسلے دونوں پارٹیوں کے درمیان چل رہے تھے کہ آٹے کے بہران نے آ کے جنگہ لے لی ابھی آٹے کا بہران کہت زدہ ہو گیا ہے حکومت کہتی ہے فلورمی المالک ذمہ دار وہ کہتے ہیں نہیں چکی والے مناز میں ذمہ دار ہے جب کہ عوام آٹوں کو کلوں میں خریدنے پر مجبور ہو گئی ہے اگر یہی حالات رہتے ہیں آٹا شارٹ رہتا ہے تو کہیں چھوٹے شاشوں میں خدا نہ ہاستہ آٹے کی نوبت نہ آ جائے حکومت کو اس سنجیدہ ایشو کو بھی انہوں نے غیر ذمہ داری سے ٹیکل کیا وزیر اعظم پنجاب اور دیگر صوبوں میں آٹے کی قلت کو ختم کرنے کی بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے وکیل بنتے ہوئے ہر جنگہ نظر آتے ہیں اور کچھ صاحب علم سینئر سیاستدان غیر جنازر حلقے کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران ہاں نے پنجاب کی صورتحال کو قابو نہ کیا گونرز اچھی نہ دی تو عثمان بزدار خود تو جائے نہ جائے عمران ہاں کو بھی لے کے جائیں گے اور عثمان بزدار پنجاب کی ناقص کارکردگی وزیر اعظم پاکستان کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے جس کو ان کے قریبی شرکہ دوست اہباب اہم اداروں نے بھی مشورہ دیا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پنجاب نہیں چلا سکتے ناظرین ابھی آٹے کی قلت ہر جگہ ہے چالیس روپے سے یہ ستر سے بہتر روپے کلو ہو چکا ہے ابھی یہ حالات تھے کہ چینی بھی شارٹ ہو گئی ہے چینی کی قیمت ایک ہی دن میں ستر روپے سے ٹھتر روپے پہنچ گئی ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ سو روپے تک جا سکتی ہے اگر حکومت نے اس کرائیسیس پر کام نہ کیا لیکن نہ جانے حکومت اہم ایشووں پر جس میں براہ راست صرف اور صرف عوام کا تعلق ہے عام شہری کا تعلق ہے جس میں غریب آدمی تین چار روٹییں چائے کے ساتھ کھا کے گزر بسر کرتا ہے ان کی مشکلات میں اتنا کذافہ کرتے جا رہے ہیں پہلے ان سے تعلیم چھینی صحت چھینی اس کے بعد ان سے روٹی چھینی روزگر چھینہ چھت چھینی یقیناً اس سارے صورتحال کے عمران حضی میدان میں ماضی کی حکومنان چائے نواز شریف صاحب ہو یا آصف علی زرداری ہو پاکستان خود دوالیے کی طریقے پر قریب پہنچ چکا ہے اس دوران پاک فوج میں بھی تبدیلیاں ہوئی آرمی چیف کی کو بھی ایکسینشن دی گئی لیکن تاہم حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑائی جگڑے کی بجائے اس کو سالو کرنے کی بجائے اپنی ہی پارٹی میں انتشار کا شکار ہے ان سب صورتحالوں سے سیاستدانوں کی شاید ان کی فیملیوں کو ان کے کھانے پینے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عام شہریوں کے لیے بے روزگاری ان کے گردستق دینے لگ پڑی ہے وہ ایسی ایسی چیز باتوں سے محروم ہو رہے ہیں کہ ساپ پانی بھی ختم ہو گیا ہے دوسری طرف بیٹ گوئنرز کی انتہا ہے اگر یہی صورتحال رہی مزیر عظم عمران خان جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہم کوتے کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ تو وقت آنے پہ چلے گا لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ آٹے کی اس کلت کے بعد اور بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد کہیں عام شہری ایمان اقتدار میں رہنے والے بڑے بڑے لوگوں اور بڑے بڑے محلات میں سابقہ حکمرانوں کے گھروں کا گہراہو نہ کرتے کیونکہ آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا ہے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو میرا خیال ہے یہ حکومت کے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے اپنی جماعت میں اتفاق پیدا کرے اور پنجاب میں کسی پرویز لائی جس کا نام لیا جارہا الٹرنیٹس اوڑ پر انہیں نون لیگ کی آفر ہے اور یہ انکشاف انہی کے مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا نے کیا کیا آنے والے دنوں میں پنجاب یا وفاق میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے طریقے انصاف کے لوگ تو کہنے ہیں ہمیں جو لوگ لائے تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید نے بھی اس سلسل میں ایک بیان دیا کہ ملٹری اور حکومت مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں تعلقات ایک پیچ پر ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں نہیں ناظرین خطرے بتا کر نہیں آتے تبدیلیاں بتا کر نہیں آتی حالات جب آپ اس رخ پر لے جاتے ہیں کہ آپ جس عوام کے سہولتے دینے کے لیے ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے وعدہ کر کے آئے اس عام شہریوں سے جینے کا حق چھین لیں ان سے تعلیم صحت چھین لیں تو پھر یاد رکھ لیں تبدیلی بتا کر نہیں آئے گی آ جائے گی وہ عدم اعتماد کی صورت میں آئے قومی حکومت کی صورت میں آئے یا عمران ہاں پانچ سال کرے اس وقت سے ڈرے جب عام شہری جس کے پاؤں میں جوتا نہیں تن پہ کپڑا نہیں پیٹ میں روٹی نہیں ان کے ہاتھ ان حکمرانوں کو گرے مانوں پہ پہنچے لیکن بدقسمتی ہے پاکستان میں مادی سے سبق سیکھنے کی روایت نہیں رہی ہر حکمران جو بھی آتا ہے وہ اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے کہ میری اصل ذمہ داری عوام کے لیے ہے قانون سازی کرنا ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے اب پاکستان آٹے کے بہران سے نکل کر چینی کی طرف جا رہا ہے ایک کب چائے بھی چینی ایک کب مزدور سے چائے بھی چینی جا رہی ہے جس کی قیمت پچیس سے تیس روپے ہو گئی ہے ناظرین اس حالات کی سنگینی کو شاید ہمارے حکمران اس کو سمجھنے سے غافل ہے یا اقتدار کے نشے میں حقائق سے دور ہے تاریخ بتا رہی ہے نواز شریف جو تین دفعہ دیریادم رہے انہیں جیل جانا پڑا تاریخ بتا رہی ہے جو آصف علی زرداری پر الزامت لگے کرپشن کے انہیں بھی جیل جانا پڑا جو پاکستان کے صدر رہے پانچ سال تو عمران خان صاحب بہتر یہ ہے کہ عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں قانون سازی کریں اور ایسا قانون بنائیں جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو آپ کے گروپ بزی جنوبی پنجاب کا بیس کے قریب ایم پی اے پی ٹی اے کے خود خلاف ہو چکے ہیں پرویز لائی کی نون لیگ سے بھی رابطے بتائے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غافر رہے حالات سے اور حالات کروٹ لے لہذا اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں ناظرین اگر عارف عمید بٹی عام شہری کا چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکے تو شیئر کریں ناظرین اپنے اہل خانہ کا اپنے جرد و نواز سب کا خیال رکھیں پاکستان زندہ واد